ایک فقیر تھا اس کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس کو کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے بابا بولے شاہ نے کہا تھا نا اٹھ کھڑکے دکڑ وججے تتہ ہوئے چلہ آن فقیر خاکا جاون رازی ہوئے بل تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ پہ آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائے ان کی ضروریات کو پورا کرے تو وہ درویش تھے اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے ان کے پاس کبھی رکم نہ ہوتی تو ادھار لے کے لوگوں کی خدمت کرتے حتی کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہوگئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں تو سارے کرز خواہ اکٹھے ہوگے بابا جی کے پاس آگئے کہ جناب ہمارا کرزہ ادا کی ایک جمگٹا بن گیا اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں میرے پاس کچھ ہے نہیں اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ گلی میں پتیسہ بیچ رہا تھا آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا جن گلیوں میں گھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے گاہت مل گیا اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دی اور بابا جی سے کہا کہ پیسے تو بابا جی کہنا لگے بیٹا بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھیں جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا آپ بھی بیٹھیں تو وہ یتیم بچہ تھا اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسہ تیار کر کے دیا تھا وہ روزانہ صبح دیتی تھی وہ بیچ کے آتا تھا اس سے گھر کا چولہ جلتا تھا تو اس نے جب دوسری مصطبہ کہا کہ بابا جی پیسے تو بابا جی نے کہا بیٹھ جو جب ان کو ملیں گے بیٹھے آپ کو بھی دے دیں تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولہ انہی سے جلتا ہے اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہو اللہ اکبر بچے نے رونا شروع کر دیا اللہ کی رحمت کو جوشا دیا کوئی شخص بابا جی کے لیے نظرانہ لے کے آگیا وہ تھیلیاں پیش کی بابا جی نے بچے کو دیا جتنے بھی کرزخا تھے سب کو دیا اور شکریہ دار کیا کہا جاؤ وہ سارے کرزخا بولے ہم صبحوں کے بیٹھے ہوئے تھے یہ نظرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا سب کا کام کسی ایک کے آنسوں اجتماعی دعا کا اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے یہ تجارت میں اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو آپ سودا دینا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کرے تو اللہ جب قبول کرتا ہے اجتماعی طور پر ساروں کو قبول کرے تو اس لیے آج کی بابر کر شب نور میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں بچے موڑے جوان بھی تشریف فرما ہیں تو کسی ایک کے آنسوں اللہ کو قبول ہو گیا کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میرے جیسے گناہگاروں کا بھی کام بن جائے گا جب حضور علیہ السلام کے ایک ہر کارکار محاصلہ کرنا گیا گیا اور کفار مکہ دیئے سوچا کہ آپ کی زندگی کا چراغ کی بجھا دیا جائے یہ قصہ ہی تباہ ہو جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نکلے تو حضرت سیدنہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے بستر پر لڑایا اور کہا علیہ السلام اٹھنا اور ایک کی امانتیں دے کے تم بھی بڑھنے چلے اب ذرا غور کیجئے کہ جو خون کے پیاسے ہیں جو دشمنیں جاں بنا بنا جنہوں نے محاصرہ کیا ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ایسے حالات میں بھی سیدنہ علیہ المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھیرایا اور بتایا کہ یہ یہ لوگ ہیں جنہ کی امانتیں میرے گر ہیں اور تم ان امانتوں کو واپس لے کر کہ اپنے بدینے پہنچنا ہے تو یہ کردار تھا اور کردار کی یہ وہ روشن ہے کہ جس کے آگے ہر شہر مات پڑھ جائے ہم اپنی گفتار پر تبجھو دینے کی بجائے اپنے کردار پر زیادہ تبجھو دیں چونکہ جب کردار مضبور ہوگا تو لہجہ ٹوٹا ہوگا شکستہ لہجہ ہوگا پھر بھی دلوں میں اثر کرتا ہے اسحد و بلان انداللہ اشہ بلان کا اسحد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہی مانا کیا تو تسکیر جہاں اور لوگوں کے دل میں اسلام کا نور پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہوا وہ حضور علیہ السلام کا روشن کردار کا تو کردار کی چمک حضرت شاہ نقش پر بخاری علیہ الرحمن کا ایک قول سنیے کیا فرماتے ہیں جس شخص کی خوابشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی تو میں اور ہم اپنے کردار پہ اپنے عمل پہ اپنے رویوں پہ غور خوص کریں پھر ہم جو کہیں گے وہ بات ہی روحوں میں تھے اقبال نے کہا تھا نا کہ باعث و قوم کی وہ پختہ خیالی آ رہی بلکہ تبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہبے رسمِ آزام روحِ بلائی نہ رہی فلسفہ رہے گی مسجدِ مرسیہ یعنی صاحبِ اعصاب حجازی نازی تو ہم اپنے اندر کردار کی وہ چمک پیدا کریں تک ہماری بات محصر ہو ہم جو کہے گو روحوں میں اترتا چلا جائے تو اللہ کی محبوب علیہ السلام کی زندگی کا روشن پہلو اور جو اسلوم تھا حضور علیہ السلام کے پیغام کا لوگوں تک پہنچنے کا جو دلوں میں اترنے کا جو اداز تھا دلوں میں اترنے کا موسیقی